طوفان کے اثر سے دھامرہ میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے دھامرہ کے علاوہ کیندرپارہ کی بات کریں وہاں پر بھی لگاتار بارش ہو رہی ہے تیز بارش ہو رہی ہے چکروات دانہ کے اثر سے آئے طوفان اور بارش میں کیندرپارہ میں تٹ پر باندھی گئی پندرہ سے زیادہ نامیں ڈوب گئی ہیں کیندرپارہ کے علاوہ پوری اور بھومنیشور میں بھی بھاری بارش ہو رہی ہے اوڈیشا کے بعد طوفان دانہ بنگال کی طرف بڑھے گا جہاں پر کولکاتا میں پہلے سے ہی تیز بارش ہو رہی ہے تو ادھر اگر کرناٹک کی بات کریں تمیلاڈو کی بات کریں یہاں کے بھی کئی علاقوں میں تیز بارش سے بار جیسے حالات بن گئے ہیں الگ لگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دھامرا اوڈیشا میں تٹ سے ٹکرا ہے توفان اور اس کے بعد تیز بارش ہو رہی ہے وہیں کیندر پاڑا اوڈیشا کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور سی ایم آجی پورے جو حالات ابھی بنے ہوئے اس پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے سی ایم آجی کو مدد کا بھروسہ بھی دلائے گیا ہے پردان منطری نے بھی فون پر بات کیا گریہ منطری بھی لگاتار کانٹیکٹ میں ہیں لیکن تیز بارش اور اس کے ساتھ تیز ہوایں چل رہی ہیں اور اب وہ بنگال میں بھی تٹ سے ٹکرائے گا اوڈیشا میں دانہ توفان تٹ سے ٹکرائے گا آپ دیکھئے ہم آپ کو تصویریں دکھائیں ایک پیٹرول پمپ پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے اس کی بھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو توفان کا اب اثر دکھنا شروع ہوا ہے کچھ نقصان جو ہیں اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پیٹرول پمپ پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے ہم آپ کو یہ تصویر اس وقت دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں اب بنگال کی طرف یہ توفان بڑھنے والا ہے دانہ توفان کولکاتا میں اس سے پہلی تیز بارش ہو رہی ہے ادھرانگر ہم کرناٹر کی بات کریں تمیلاڈو کی یعنی ساؤتھ انڈیا کی یہ جو دو سٹیٹس ہیں وہاں پر بھی کئی علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے اور اس میں بارڈ جیسے حالات من گئے ہیں اور آئیے سیدھے رکڑتے دھامرا کا جہاں سے نویش مہنتی اس وقت ہمارے سر جڑ گئے ہیں نویش آپ سے اس وقت کی تازہ ستھی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیا کنڈیشن ہے اس وقت کیونکہ اب تٹ سے ٹکرا گیا ہے دانا دوفان گرے پڑے انڈی ایرپ کو انڈی ایرپ کو بلائے گیا ہے انڈی ایرپ کی ٹیم آتی ہی ہوگی مگر انڈی ایرپ کی انتظار کرتے بینا لوگ اپنے اپنے گھروں کو تیار کرنے میں لگے ہیں گھروں کو مرامت کرنے پر لگے ہیں اور یہ مرامت کا کام بہت لنبی دیتا چلے گا مگر فلال جو بھی ہو سکتا ہے گھروں میں آنے جانے کا جو جس بار میں تکلیب ہو رہی ہے تکلیب کو ہٹائے جا رہے تھوڑا آگے لے کے جا رہے جو الیکٹری پول ہے اب دے سکتے ہیں وہ بھی دھراسائی ہو چکے ہیں الیکٹری کے جو تار تھے وہ ابھی پیڑ کے چپٹ میں آ چکے ہیں جگی جھوپڑیا ہے زیادہ نقصان جگی جھوپڑیوں کا یہاں نہیں ہوا ہے یہ سنوڑے میں آ رہا ہے تھوڑا آگے یہاں سے تین کلومیٹر دور جگی جو جو جگی جھوپڑیا ہے وہاں بھاری نقصان ہوا ہے اور جگہ جگہ پہ جو پیڑ گی رہے اور الیکٹری پول کے اوپر وہ پیڑ کے ساتھ یہ ویر بھی سب اپنے جگہ سے الگ ہو کے سڑک پہ بکھرے پڑے ہیں فیلال ہوا کی رفتار پنکش تو ابھی کم ہو چکی ہے مگر ابھی بھی یہ تھپیڑ جو ہے ہوا کا تھپیڑ ابھی بھی بلکل وہ جو تباہی ہوتی ہے پیڑوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ ہم دیکھی رہے اس کے علاوہ ذرا یہ بتائیے کیندر پاڑا کی کیا کنڈیشن ہے اس کے علاوہ پوری اور بھومنیشور وہاں سے کس طرح کی خبر آ رہی ہے دیکھئے اگر آپ بات کریں تو فائر بلگٹ کی ٹیمیں ابھی آ چکی ہیں اور دھیرے دیر کر کے یہ ریشٹوریشن کا کام شروع کرنے والے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے ٹیمیں ہیں جن کو بلائے گیا ہے اور دھیرے دیر کر کے یہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ یہ لوگ بہت سے اسٹرومنٹ لائے ہیں جس کو لے کر یہ لوگ جو ٹی اور پرانچ کٹنگ کے لیے آگے جا رہے ہیں اور جو رہا رستہ ابھی تک ہم نے تے کیا ہے پانکات لگ بہت دیر کلومیٹر کا رستہ سبے سے تے کر رہے ہیں یہاں سے دیر کلومیٹر دور ایک جاگہ ہے وہاں دو پیڑ بہت بڑے پیڑ بکھرے پڑے تھے ان پیڑوں کو کٹ کے ابھی فرائر بگیٹر کے لوگ آگے جا رہے ہیں آگے بہت سنکھیا میں پیڑ گرے پڑے ہیں اگر اس سائیکلون کی بات کریں تو لگ بھگ بارہ بجے یہ کوشٹ کو ہیٹ کیا تھا اس کا جو سنٹر ہے جس کو آئی بولتے ہیں وہ سنٹر لگ بڑ دو سے ساڑھے تین بجے تک دیڑھ گھنٹے تک رہا اور اس کا ایمپیکٹ ہم بھی فیل کر رہے تھے ہم بھی اس علاقے میں تھے یہاں جس جگہ پہ ہم تھے یہاں تو آنے کا ہمت ہی کسی کی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اتنی جور سے ہوایاں چل رہی تھی اور خطرہ بھی اس بات کا تھا ساید کوئی پیڑ آت کو پر ساید گل سکتا ہے تو اس بات کا بھی خطرہ تھا بھاری سنکھیا میں لوگوں کو ایباکویٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نویش مہونتی آپ بھی اپنا خیال رکھیں آپ بھی اپنا خیال رکھیں